اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ کسی بھی جو آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے سی شاپ اپلیکیشن میں آپ اس کو ڈیٹا بیس میں کس طرح سیو کر سکتے ہیں تو انزرٹ ہم پڑھنے والے ہیں آج کے ڈیٹا انزرٹ کس طرح کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک نیا پروجیکٹ کریں گے اور پروجیکٹ کا نام ہم رکھیں گے ویڈیو سی شاپ وینڈوز فارم سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم رکھیں گے انزرٹ انزرٹ ہم نے جو پروجیکٹ کا نام رکھا ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم ادھر تیکسٹ باکسز کریں گے جس میں سے ہم یوزر سے ڈیٹا لیں گے تو تیکسٹ باکسز میں کریئٹ کر لیتا ہوں یہ ایک اور اسی کو کاپی کر کے میں دو دو تیکسٹ باکسز بنا لیتا ہوں اور یہاں پر ایک میں بٹن کریئٹ کر لیتا ہوں جس کو کلک کرنے سے ہم یہ کیا کریں گے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ انزرٹ کر آ دیں گے تو ابھی ڈیزائننگ میں اس کی نہیں کر رہا ڈیزائننگ آپ لوگ اپنے حساب سے کر دیجئے گا میں ابھی اس کا صرف پیک اینڈ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو اس بٹن کے پیچھے ہم کوڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ان دونوں ٹیکس باکسز کو نام دیں گے کوئی اس کو ہم نام دے دیتے ہیں نیم ٹیکسٹ باکس اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایج ٹیکسٹ باکس یہ دو ہمارے پاس آگئے اس میں نیم اور ایج اس میں میں لیبل بھی لگائی لیتا ہوں یہ ایک لیبل اور یہ دو لیبل اس کا ہم لیبل دیتے ہیں اس کو ٹیکسٹ یہاں سے نیم اور اس کو ہم ادھر سے لیبل لیتے ہیں ایج کا اب میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میں کلک کروں بٹن پہ اس کو بھی ٹیکس چینج کر دیتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں سیف میں چاہ رہا ہوں جیسے ہی میں سیف کے بٹن پہ کلک کروں نا تو یہ جو ڈیٹا ہے میرے پاس سیف ہو جائے ڈیٹا بیس میں تو ڈیٹا بیس ہمیں پہلے کرنا پڑے گا ڈیٹا بیس آپ کوئی سب ہی آپ ایسکیوئل کر سکتے ہیں می آئی ایسکیوئل کر سکتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کر سکتے ہیں ایم ایس اکسس کر سکتے ہیں میں ایم ایس اکسس کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا آسان ہے ایزیلی اویلیبل بھی ہوتا ہے سب کو انسٹالیشن بھی آپ کے پاس آفیس انسٹال ہوتا ہے تو اکسس اس میں اویلیبل ہوتا ہے تو اتنی پرابلم نہیں بنتی تو اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں ریکارڈ ایک فولڈر میں بناتا ہوں ریکارڈ کے نام سے ای ڈرائیو میں بنا رہا ہوں اب کسی بھی ڈرائیو میں بنا سکتے ہیں اس میں میں کیا کرتا ہوں کہ ایک نیا ڈیٹا بیس کریئٹ کرتا ہوں مائیکروسافٹ ایکسس ڈیٹا بیس میں کریئٹ کرتا ہوں جس کو میں نام دیتا ہوں ریکارڈ ریکارڈ ٹھیک ہے اور میں اب اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب کیا سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ یہ انیبل کرنے کے بعد ہم نے create کرنا ہے ایک table table ہم نے create کیا اب اس پہ right click کریں گے نا اس left side سے تو یہ table کا نام آپ سے پوچھے گا آپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں میں table کا نام رکھنا چاہ رہا ہوں record table record table میں نام رکھنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں یہ میرے پاس اس کا design view جو ہے وہ open ہو گیا ہے id ہے جو auto number ہوتی ہے اس کو ہم ایسی رہنے دیتے ہیں اور ہم ادھر ایک create کریں گے name کا کیونکہ ہم نے name اور age store کروانی تو ایک column میں name کا create کروں گا لیکن میں اس کا نام name نہیں رکھ سکتا کیونکہ name جو ہوتا ہے وہ reserve word ہوتا ہے آپ اس کو use نہیں کر سکتے میں اس کو names کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دو اس ڈال دیتا ہوں اور age کا بھی میں ages کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور یہ دو میں نے save کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی data میرے پاس available نہیں ہے تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب ہم چلیں گے programming اپنی میں اور اس کے پیچھے ہم coding کریں گے تو ہم نے coding کرتے ہوئے یہ بات دین میں رکھنی ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو command use ہوتی ہے وہ ہے o l e db o l e db تو ابھی میں اس کو اگر use کروں گا o l e db o l e db o l e db تو ابھی یہ میرے پاس error دے رہا ہے کیوں کہ یہاں پر o l e db کے لیے assembly installed نہیں ہے تو اس ہی کے اوپر آپ تھوڑا سا ماوس رکھیں گے تو یہ آپ کو نیچے option دے 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 گا using system.data.o l e db اس پر click کریں گے تو یہ آپ کے پاس assembly add ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں using system.data.o l e db اب آپ o l e db کے جتنے بھی functions ہیں وہ use کر سکتے ہیں ms success کے لیے o l e db use ہوتا ہے mysql میں mysql connection sql میں sql اسی طرح نہ different ہوتے ہیں تو آپ اپنے database کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے connection کمانڈ دینی کیونکہ آپ نے database کے ساتھ connect ہونے ہیں اور اس کا ایک object create کرنا ہے کون کے نام سے میں connection کے نام سے ایک object بنا لیتا ہوں new l e db connection اب یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی object کو create کرنے کا اب یہ جو connection میں نے اس variable کو نام دیا تھا dot connection string connection string کیا ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کسی database کے ساتھ connect کرتے ہیں تو آپ نے اس کا پورا source دینا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس database ادھر پڑا ہوا ہے میں database use کون سا کہہ رہا ہوں سارا تو ابھی میں نے وہ copy کر کے رکھی ہوئی ہے میں description میں دے دوں گا اب وہ use کر سکتے ہیں وہ ہوتی ہے جناب ms access کے لیے تو یہ میں نے inverted commas میں اس در لکھ دی ہے اس میں دیکھیں provider microsoft dot as dot oledb 12.0 یہ آپ کا oledb 12.0 آپ کے ms access کے ورزن کے حساب سے change ہوگا main چیز جو ہے اس میں ہے data source source میں آپ نے location دینی ہوتی ہے وہ pass دینا ہوتا ہے جہاں پر آپ کا database جو ہے وہ store ہے تو اس میں یہاں تک میں اس کو delete کروں گا اور میں اپنا جو path ہے وہ یہاں سے لوں گا جہاں میں نے database create کیا ہے تو یہ میں نے جو database create کیا ہے اس کا properties میں جا کر یہ details میں جا کر یا security سے آپ کو مل جائے گا یہ آپ کو یہ پورا path اس کا مل گئے گا یہاں پر store آئی ہے اب میں چلوں گا دوبارہ سے اپنی coding میں اور یہاں پر میں اس path کو paste کر دوں گا یہ اب ہماری connection string ہے جو وہ ہم نے لگا دیا کہ ہم اس database کے ساتھ connect ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے connection string دے دی ہے اب ہم کیا کریں گے connection.open کریں گے کہ ہمارا جو connection ہے وہ open ہو جائے اب ہم کوئی query perform کرنا چاہ رہے ہیں connection کو open کرنے کے بعد ہم نے اس کو command دینی ہے کہ ہم insert کرنا چاہ رہے ہیں ہم کچھ delete کرنا چاہ رہے ہیں update کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر میں اس کو دوں گا command oledb command کے نام سے آپ کو function اس کا ملے گا اور آپ نے اس کو بھی کوئی variable کا نام دے لینا اس کو میں نام دے دیتا ہوں command1 کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا بھی ایک object create کر لینا اب object create کرنا چاہیے ہوں گے وہی آپ نے new کے ساتھ وہی جو function ہے وہ repeat کرنا ہوتا ہے تو object create ہو جاتا ہے اب ہم نے command2 جو ہے sorry command1 کے نام سے جو میں نے بنایا ہے dot connection یہ وہ والا connection نہیں ہے جو ہم نے variable بنایا تھا یہ capital کے ساتھ ہے یہ بتا رہا ہوں میں کہ command کو ہم کس strings کے ساتھ connect کرنا چاہ رہے ہیں ہوتا ہے نا کہ آپ نے software میں دو strings use کی ہوتی ہیں کسی function کو آپ کسی اور database کے ساتھ connect کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کو دوسرے کے ساتھ تو اس کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ جو small connection والی string ہے اس کے ساتھ connect کرنا ہے تو اس کو ادھر سے کابی کر کے ادھر ڈال دیں گے اور یہ ہم اس کو close کر دیں گے اب ہم بتا رہے ہیں جو command one ہے اس کو اس والے database کے ساتھ connect کرنا ہے جو connection میں store ہے اس کے بعد ہم کریں گے command one dot command text یعنی command آپ دینا کیا چاہ رہے ہیں یہ سب سے important ہے جیدھر ہم نے insert کی command دینی ہے ہم چاہ رہے ہیں insert into insert into compulsory ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے table کا نام table کا نام ہمارا تھا record table record table record table record table ہمارے پاس تھا نام اس کے بعد ہم یہ brackets ڈالیں گے اس کے بعد ہم use کریں گے value keywords اور اس کے بعد ہم پھر یہ دو brackets ڈالیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے record جو ہمارا table کا نام تھا اس کے آگے والی جو bracket ہے اس میں ہم نے columns کے نام لکھنا ہے ترتیب کے ساتھ جن میں ہم data insert کرنا چاہ رہے ہیں تو column ہمارے پاس کون سے ہے ایک names ہے ایک ages ہے تو same spelling کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے names اور ages ages capital ہے نئی ages کا age وہ small ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا ages sorry یہ values میں نہیں لکھنا آپ نے آپ نے یہ names کے بعد ہی کاما ڈال کر ages لکھنا ہے اب values میں کیا آپ نے لکھنا یہ دیکھیں آپ نے دو باتیں ادھر سمجھنی ہیں یہاں بھی آپ نے لکھے اپنے database کے columns کے names names ages اس طرح سے اب ان کی value کدھر سے آئے گی ان text boxes سے آئے گی تو ان text boxes کے نام ہم نے لکھنا ہے values میں لیکن اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب میں یہ ہم نے table کے columns لکھے ہیں یعنی ادھر اگر names پہلے لکھا ہے تو values میں بھی ہم وہ text box پہلے کال کریں گے جدہ سے name کی value آنی ہے تو یہ value لکھنے کا ایک special طریقہ ہوتا ہے method ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ single کاما ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ double ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے یہ double ڈالنا ہے اور end پہ آپ نے پھر سے single کو close کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے دو پلاس symbols ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان آپ کال کریں گے جو بھی آپ نے کرنا ہے اب میں نے کرنا ہے name text box dot text یعنی name text box میں جو بھی text وہ names والے column میں store ہو جائے اب اسی کو ہم نے copy کرنا ہے تو ages کے لئے بھی ہم کال کریں گے تو اسی کو میں آگے paste کر رہا ہوں اور اس کو میں age text box یہاں پہ کال کر رہا ہوں اب ہم یہ کال کر چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے command one dot execute non query execute non query یہ function ہوتا ہے کسی بھی query کو run کرنے کے لئے تو اس سے ہماری جو query ہے وہ run ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم connection کو close کر دیں گے کیونکہ ہمارا کام اس stage تک ہو چکا ہوگا تو end پہ مچاروں کے جیسے یہ insert ہو جائے تو ہمیں ایک message box show ہو message box میں ہمیں ایک alert show ہو کہ آپ کا data جو ہے وہ show sorry insert ہو چکا ہے تو اس میں میں call کر لیتا ہوں your data is inserted successfully message box میں میں زیادہ کام نہیں کر رہا تو اس کو run کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو code ہے وہ work کرتا ہے کہ نہیں تو یہ ہے names میں لکھتا ہوں learn to survive اور age میں میں لکھتا ہوں تین سال ہو گئے چینل بنائے ہوئے اس چینل کی ایج تین ہو گئے لیکن آپ لوگوں نے ہزار سبسکرائبر بھی نہیں کر آئے بہت گندے بندے ہو آپ تو یہ اس پر save پہ click کرتے ہیں یہ ہماری alert آگئی your message box آگیا your data is inserted successfully اور ابھی یہ clear نہیں ہوئے حالی نہیں ہوئے اس کا code میں نے نہیں کیا صرف ہم چیک کر لیتے ہیں کہ data work کر رہا ہے کہ نہیں تو یہ record table ہے ہمارا اس میں یہ دیکھیں جی learn to survive اور تین جو ہم نے save کیا تھا وہ آگئے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم delete update show کیسے کروا سکتے ہیں retrieve کیسے کر سکتے ہیں search کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے تو میں نے اگلی ویڈیو بنانی ہے thank you very much موسیقی